بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے علو والے نان وہ بھی گھر پر بغیر اوون کے بغیر تندور کے آپ گھر پر فری پین میں اتنے مزیدار سے نان بنا کر تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بیس منٹوں میں آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ فری پین میں نان تیار ہوئے ہیں تو اتنے مزیدار سے اور سوفٹ سے نان بن کر تیار ہوں گے تو آپ اس کا رویو پہلے دیکھ لیں دیکھیں کتنے مزیدار سے نان بن کر تیار ہوئے ہیں تو بلکل اسی طرح سے آپ بھی گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اب ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ہاف کے جی میڈا آدھا کلو میں نے میڈا لے لیا ہے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کسی باہل میں شفٹ کر لینا ہے اس کو گوننے کے لئے ٹھیک ہے تو آدھا کلو میں نے میڈا لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایسٹ خوشک ایسٹ کہتے ہیں اس کو یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی آپ ایک تفعہ لے لیں گے تو یہ چار سے پانچ سا فاروہ یوز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایک چمچ ہم یہ ایسٹ کا اس میں شامل کر دیں گے خوشک ایسٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ آپ نے ایک چمچ اس میں بھڑ کے شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب نمک اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے ایک چمچ بھڑ کے اس میں چینی کا شامل کر دینا ہے پیسیو چینی شامل کرنی ہے وہ کر لیں ثابت چینی جو ہوتی ہے وہ شامل کرنی ہے وہ کر لیں تو یہ جب گون دیں گے تو یہ حل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے لینا ہے دہیں دہیں آپ نے روم ٹمپریچر پر لینا ہے تین چمچ ہم نے دہیں کے لے لیا ہے تو یہ بھی اس کو جو ہے رائز ہونے میں کافی مدد دے گا تو آپ نے تین چمچ جو ہے دہیں لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس چمچ کے مدد سے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی گوننا ہے تو ہم چمچ کو جو ہے ساف کر کے سائٹ پر کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اور اس کو جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم گون لیں گے ٹھیک ہے تو چمچ کو سائٹ پر کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے جو کام ہوتا ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی کریں گے تو اب ہم نے اس کو گون لینا ہے تو پانی بھی آپ نے روم ٹمپریچر پر لینا ہے نا زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا گرم ہونا چاہیے نورمل واٹر جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب یہ گوند لیں گے نا آپ تھوڑا سا تو تھوڑا سا گوندنے کے بعد آپ نے جو ہے دو چمت جو ہے اس میں آئل کے شامل کر دینا ہے اور پھر سے اس کو دو سے تین میٹر تک گوندنا ہے ٹھیک ہے تو بس جب آپ آئل شامل کر کے اس کو گوندنے گے یہ خدبہ خود ہی کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کو خدبہ خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو آٹا ہے جو دو ہے وہ اچھی طرح گوند چکی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے سائٹ پر رکھ دینا ہے کور کر کے جب یہ گوند جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے تقریباً تیس منٹ کے لیے ریسٹ دینی ہے تاکہ اچھے سے رائز ہو جائے اس کا سائز جربل ہو جائے تو اگر گرمی ہے تو تیس منٹ کے لیے بہت ہے اور اگر سردی ہے تو آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دینی ہے لازمی اوپر سے کور کر کے اور پانی جو ہے ہم نے ایک گلاس لیا تھا اس میں سے بھی دیکھیں اتنا زیادہ پانی بچ گیا ہے تو آپ نے پانی کا بھی حساب رکھنا ہے نرم سی ڈو گوند کے تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے آلو آلو کو ہم نے ایک کلو آلو لے لیا تھے ان کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے ان کو اس کے چھل کے رموو کرنے کے بعد ہم نے ان کو میش کر لینا ہے میش کرنے کے بعد آپ نے زیادہ میش نہیں کرنا نارمل سا بس تھوڑا تھوڑا سا آلو اندر ہونے چاہیے تھوڑے تھوڑے ثوڑے ثابت ٹھیک ہے تو میش کرنے کے بعد ہم نے ایک چمچ اس میں بھڑ کے ہری میرچیں جو ہوتی ہیں ان کو کوٹ کے اس میں شامل کیا ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں نمک کا شامل کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں سرخ پسی ہوئی میرچ شامل کیا ہے آدھا چمچ میں اس میں کوٹی ہوئی جو درہ میرچ ہوتی ہے وہ شامل کر دوں گی تو میرچوں کا اپنے حساب رکھنا ہے کیونکہ ہم نے درہ میرچ بھی شامل کیا ہے گرین جو میرچ ہے وہ بھی شامل کیا ہے اور پسی ہوئی میرچ بھی شامل کیا ہے ہم نے تینوں میرچیں تھوڑی تھوڑی شامل کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آدھا چمچ سوکھا دنیا اور جیدے کا پاوڈر شامل کر دیا اور آف چمچ چی میں نے آدھا چمچ چی میں نے اس میں سوکہ دنیا سابت شامل کر دیا اور آدھا چمچی میں نے اس میں زیرہ ثابت شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ ہاتھوں کی ملت سے کر لیں آپ نے چمچی ملت سے کرنا ہے چمچ کی ملت سے کر لیں اس طرح سے آپ کو سانی لگتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس پر ہڑا دنیا تھوڑا سا ڈال دینا اس کے بعد 30 منٹ کے بعد ہماری جو دو ہے وہ بھی اچھے سے رائز ہو چکی ہے دیکھیں اس کا سائز ڈبل ہو چکا ہے میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے ہی دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کتنی اچھی رائز ہوئی ہے تو اب ہم نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو دوبارہ سے ایک بول بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیڑے بنا لینا ہے اس کے چار سے پانچ پیڑے بنا لینا ہے ہم نے تو آدھا کلو میدے سے آپ کے سات سے آٹھ نان بن جائیں گے سانی سے تو ہم نے ابھی فیلحال پانچ پیڑے جو ہیں اس کے تیار کر لینے ہے اور نارمل سائز کے پیڑے بنانے ہیں جس طرح سے آپ روٹی کے لیے بناتے ہیں ہم نے اسی طرح سے پانچ بولز جو ہیں تیار کر لینے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ایک پیڑا اٹھانا ہے ایک ایک بول کو اٹھانا ہے اور اور اس طرح سے پہلے آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پہلے سیٹ کر لینا ہے اور ایک چھوٹی سی روٹی تیار کر لینے ہیں اور پھر اس میں ہم نےانو کی فیلنگ کرنی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پہلے میں مذہب سے ایک چھوٹی سی روٹی تیار کریں گے زیادہ بڑی تیار نہیں کرنیے ہی بس اس میں فیلنگ جو ہے وہ ہم نے ڈال لیا ہے اس کے لئے ہم نے بس اتنے سے اس میں یہ روٹی تیار کرنی ہیں یہ دیکھیں اس سائز کی اس کے بعد ہم نے اس میںylum کی جو فیلنگ ہے وہ اس میں شامل کر دینی ہے اس میں ڈال دینی ہے تو یہ دیکھیں جس حساب سے آپ اس میں حالو کو فیلنگ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ ڈالیں کم پسند کرتے ہیں کم ڈالیں تو اس طرح سے ہم نے فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے دیکھیں یہ طریقہ آپ اور سے دیکھ لیں اس طرح سے بھی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھائیں اس طرح سے اور نیچے سے اوپر کی جانب فولڈ کرتے رہیں تو اس طرح سے بھی یہ اچھے سے دیکھیں ایک بول بن کے تیار ہو جائے گی اور پھر اوپر سے آپ نے اس کو دبا دینا ہے اس طرح سے اچھے سے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک اور میں آپ کو اسی طرح بنا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے تو اسی طرح سے ہم دوبارہ سے ایک روٹی پھیلیں گے اور جتنی آپ کونٹیٹی میں ڈالنا چاہیں یہ مٹیریل اتنی کونٹیٹی میں آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے سمپل اس کو اسی طرح سے اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے اور نیچے سے اوپر کی جانب آپ نے اس کو فولڈ کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے حساب سے آپ نے اس میں یہ مٹیریل ڈال لینا ہے اس کے بعد ہاتھ میں اٹھانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ارام ارام سے آپ نے اوپر کو اس کو فولڈ کرتے رہنا ہے دونوں ہاتھوں دونے سے اور چٹنی کو آپ نے اس طرح سے دبا کے اندر کر لینا ہے اور یہ اچھے سے بول بن جائے گی دیکھیں اوپر سے پھر آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور سانی سے یہ پیڑا بن کے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح آپ نے جو ہے سارے پیڑے بنا کے تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے جس طرح سے روٹی بیل دی ہیں اسی طرح سے اس کو بیل لینا ہے تو دیکھیں میں نے سارے پیڑے بنا کے اس طرح سے رکھ لینا ہے دیکھیں کتنے اچھے یہ بول بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ اسی دوران یہ نا خد بخودی رائز ہو جائیں گے جس طرح سے پھول جائے اس سے نان پھول جائیں گے اسے پھول کرنا ہے اگر فکوں پہو اگر میں ہتہیں اگر اس کی پھیل سکتے ہیں اس ک زیادہ سکتے ہیں وwwww منٹوٹی مختلف نہیں دیر سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے تو وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے نان کو بیل لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پانی لگانا ہے ہلکا سا گلے ہاتھوں سے تو اس طرح سے پانی لگانے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ آپ اس کے اوپر تیل بھی لگا سکتے ہیں وائٹ تیل جو ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور کلونجی جو ہوتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں کلونجی تو ویسے ہی بہت مفید ہے تو میں اس کے لئے اوپر کلونجی لگاؤں گی اور ہرا دھنیا لگاؤں گی اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے تو تھوڑی سی کلونجی اس کے اوپر لگا دیں گے اور ہرا دھنیا آپ اس کے اوپر تل بھی لگا سکتے ہیں یہ اپشنل ہیں ٹھیک ہے تو تل لگانا چاہئے تو آپ اسی طرح سے گیلے ہاتھوں سے جو ہے پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور پھر آپ اس کے اوپر تل لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے جب نان کو اٹھانا ہے فری پین کو آپ نے پانچ منٹ پہلے پری ہٹ کر لینا ہے اور نان کو اٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلہ کر لینا ہے لازمی پھر آسانی سے نان اٹھایا جائے گا تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے پہلے آپ نے فری پین کو بھی گرم کر لینا ہے اتنا گرم نہیں کرنا لو فلیم پہ آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے نان کو تیار کرنا ہے اتنا کوئی بھی رولا نہیں ہے کہ آپ نے لو فلیم پہ نان کو تیار کرنا ہے اتنا اچھا نان میڈیم فلیم پہ تیار ہوگا بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے نان کو ہاتھ کو گیلا کر کے پھر اٹھانا ہے نہیں تو آپ کا نان ٹوٹ بھی سکتا ہے تو گیلے ہاتھ سے آپ نے نان اٹھا کے اسی طرح سے آپ نے سارے نان تیار کر لینا ہے اور دونوں طرف سے آپ نے اچھے سے کلر لا کے اور اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں دونوں سائروں سے آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے دو سے تین منٹ میں نان پک جائے گا میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے پکانا ہے نہ ہی آپ کو فلیم لوگ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی اوپر سے آپ نے ڈھگنا ہے آپ نے جس طرح سے سیمپل روٹی بناتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے دونوں سائروں سے اچھے سے اس کے بعد آپ نے پکانے کے بعد جب اچھا سا کلر آجائے پھر آپ نے اس کے اوپر یہاں تو دیسی کی لگا لیں یا مکھن لگا لیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لگا لیں اس کے بعد آپ نے سارے نان اسی طرح سے تیار کر لینے ہے تو اب میں آپ کو نان کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر فلنگ جو ہے کتنی اچھی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے اندر سے نرم بھی ہے نان اور اوپر سے کریسپ بھی ہے اور چٹنی بھی دیکھیں اندر جو ہم نے فلنگ بنا کے تیار لگائی ہے وہ کتنی اچھی اندر فل ہوئی ہے تو اسی طرح سے آپ بھی نان بنا کے تیار کر سکتے ہیں بزار سے بھی زیادہ مزے دار یہ نان بن کر تیار ہوں گے فرائی فین میں اتنی آسانی سے دس سے بیس منٹ لگیں گے آپ کو اور اتنے مزے کے نان بن کر تیار ہوں گے تو آپ لازمی ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور آگے بھی شیئر کریے گا تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اور اچھی اچھی ریسپی آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ تو آپ اب دیکھ لیں اس کی فائنل لکھ ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ